جڑا والا زلہ فیصل آباد میں قرآن کریم اور صاحب قرآن علیہ السلام کی غستاخی کا جو واقعہ پیش آیا ہے ہم اس واقعے کی پرزور اور شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے یہ غستاخی کا ارتکاب کیا ہے چاہے وہ عرصائیوں یا ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور ان کو سزا دی جائے اور اس واقعے کی آڑ میں جن لوگوں نے جن شر پسندوں نے عیسائیوں کے گھروں کو جلایا یا ان کی عبادت گاہوں کو جلایا جبکہ یہ ملکی قانون اور شریک قانون کے بالکل خلاف ہے ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے اور جو ان کی سزا بنتی ہے ان کو بھی سزا دی جائے یہاں چند گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں کسی طور پر بھی اس طرح کے تشدد کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور اس طرح کے موقع پر اس انداز سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا یہاں کچھ لوگ احادیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا خلاصہ ہے جب تم برائی دیکھو برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو اگر اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے زبان سے روکو اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو کم سے کم درجہ ایمان کا یہ ہے کہ دل میں اس کو برا جانو تو یہاں بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے لاعلمی کی وجہ سے کہ ہم نے ہاتھوں کے ساتھ ان کی برائی کو روک دیا تو ہم نے ان کے گھروں کو جلا دیا قطعی طور پر اس حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا اس برائی سے تم نے ہاتھ سے اس کو روکنا تھا اگر اس کی استطاعت نہیں تو زبان سے اس کو منع کرنا تھا تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس گستاخ نے جس بتبخت نے قرآن کے ساتھ یا صاحب قرآن علیہ السلام کی یہ جو توہین کی ہے نزیبہ جملے لکھے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اس بندے کو ہاتھ سے روکتے اس بندے کو زبان سے روکتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ بھاگ گیا ہے اب اس کے جتنے بھی ہم مذہب ہیں آپ ان پر تشدد کریں یا ان کے گھروں کو جلائیں یا ان کی عبادت گاہوں کو جلائیں اسلام اس بات کی اجادت نہیں دیتا اور یہاں اسلام کا حسن بھی آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے بعد تقریباً نوے فیصد بلکہ سو فیصد ہی مسلمانوں کی طرف سے اور مسلمانوں کے پیشواہ مسلمانوں کے مقتدع جو لوگ ہیں علماء ہیں ان کی طرف سے اس واقعے کی مضمت کی جا رہی ہے کہ عیسائیوں کے گھروں کو اور ان کی عبادت گاہوں کو جو جلایا گیا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی سزا دی جائے اب یہاں اسلام کا حسن ہے اب مسلمانوں کی طرف سے تو مضمت کی جا رہی ہے مگر جو غیر مذہب والے ہیں جو عیسائی ہیں ان کے بڑوں کی طرف سے شاید ہی کسی نے یہ کہا ہو کہ جو واقعہ ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام یا قرآن کریم کی جو غستاخی کی ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں جن لوگوں نے یہ برا فعل کیا ہے ان کو سزا دینی چاہیے اب یہ عیسائی لوگوں کی طرف سے کتنا مطالبہ سامنے آیا ہے یہ بات بھی اب سب کے سامنے ہے تو اسلام قطعی طور پر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی نبی کے خلاف یا کسی بھی آسمانی کتاب کی جو ہے وہ توہین کریں اسلام ہمیں اس بات کی اجازت قطع نہیں دیتا اور اس طرح کے جب بھی واقعات ہوں ہمیں یہ چاہیے کہ اس پر پہلے صبر کا مظاہرہ کریں پہلے اس بات پر تحقیق کر لی جائے جو غستاخی ہمارے سامنے ہے اس کی حقیقت کیا ہے آیا جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس نے غستاخی کی ہے یا نہیں کی پہلے اس بات کی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے فوراں سے ایک دم سے جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے وگرنا پھر سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا ایک عیسائی کو قتل کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے ایک حجوم کی طرف سے اب اس میں وہ بات میں پتا چلا کہ غستاخی کی بات ہی کوئی نہیں تھی بلکہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ تھا یہاں پر میرا ایک سادہ سا سوال یہ ہے اور یہ بڑی سوچنے اور غروف فکر کرنے والی بات ہے کہ جن لوگوں نے عیسائیوں کے گھروں کو جلایا بلفرض اگر وہ جلانے والے مسلمان تھے تو میرا یہ سوال ہے جتنے جتھے اور حجوم نے ان کے گھروں کو جلایا ہے ان میں سے کتنے لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا اس دن سارے حجوم میں سے کتنے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے اور پھر میرا سوال ہے اس دن لوگوں نے ان کی عبادت گاؤں کو جلایا ہے اس دن کتنے لوگ مساجد میں گئے اس دن کتنے لوگوں نے مساجد کے اندر نمازیں ادا کی ہمیں یہ غور فکر کرنے کی حاجت ہے یا ہم سارا دن جو ہے وہ سڑکوں پہ پھرتے رہے اور مناظر دیکھتے رہے کہ ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے تو یہ بڑی سوچنے والی باتیں کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں ہم اپنی عبادت گاؤں سے دین کو سمجھا ہوتا تو شاید عیسائی کی طرف سے جو اس نے گستاخی کی وہ تو کی ہی کی ہے اس کی ہم کبھی بھی حمایت کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا وہ اپنی جگہ ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر کوئے میں کود رہا ہے ایک بندہ آگ میں کود رہا ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے لگ کے آپ بھی آگ میں کود جائیں ایسی بات نہیں ہے دین اسلام کو اگر ہم نے صحیح معنوں میں سمجھا ہوتا قرآن کی تعلیمات کو سمجھا ہوتا تو پھر ہم اس طرح کے جو معاملات ہیں فوراں جذباتی ہو کر جس نے جرم نہیں کیا ان کو سزا دینا یا ان کے گھروں کو یا ان کی عبادت گاؤں کو جلانا یہ اسلامی تعلیمات کے بلکل مخالف ہے اسلام ہمیں اس بات کا درس ہی نہیں دیتا اور یہاں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ صرف یہ نہ دیکھا جائے مسلمانوں ای طرف سے کیا ریاکشن آیا صرف یہی رٹنا لگائی جائے کہ مسلمانوں نے یہ جس ظلم و ستم کر دیا ہم برملا کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ ظلم و ستم کیا ہے انہوں نے غلط کیا ہے مگر یہ بھی دیکھا جائے اصل حقائق کیا ہیں اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں وہ جو غستاخی جس نے کیا ہے آیا ہم صرف اسی بات کو لے کہ مسلمانوں نے گھروں کو جلا دیا کہیں اس کی غستاخی پر پردہ تو نہیں ڈال لے اس کے خلاف بھی قانونی کاروائی ہونی چاہیے پہلے اس پہ بات ہونی چاہیے ہمارے جو میڈیا والے ہیں اور دیگر افراد جو اس معاملے پر گفتگو کر لیں ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے پہلے دیکھا جائے اصل غلطی کس کی ہے غلطی کس کی طرف سے ہوئی ہے پہلے اس مجرم کو پکڑا جائے اگر اس کو بروقت پکڑ لیا جاتا کاروائی کر لی جاتی تو معاملات اتنے نہ بگڑتے تو صرف یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کے خلاف اب جو ہے محاضرائی شروع کر دیں مسلمانوں نے یقیناً غلط کیا ہے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے مگر اس کے پیچھے کہیں وہ جو غستاخ ہیں آپ پسے پردہ ان کی غستاخیوں کو چھپا نہ رہے ہوں اس بات پر بھی توجہ کرنے کی شدید آجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے وطن عزیز کو اسلام اور امن کا گہوارہ بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاہستان کی طرف ہر اٹھنے والی میلی نگاہ کو تباہ و برباد